اگر ہم گرے تو سب گر جائیں گے جب تم برے صغیر تھے ہم تب بھی کشمیر تھے کسی نے کیا خوبی جملہ لکھا ہے باقی رہی بات کشمیر کی تو جب برے صغیر میں پاکستان اور ہندوستان دونوں علیدہ نہ ہوئے تھے تو اس وقت بھی کشمیر ایک الگ ریاست تھی پھر یوں ہوا کہ ایک ٹکڑا کشمیر کا ہندوستان کے پاس چلا گیا اور ہندوستان نے وہاں پر بہت سارے ترقیہ ہفتہ کام کیے وہاں پر لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات دیں حتیٰ کہ وہاں پر ائرپورٹ اور وہاں پر ٹرین کی پٹھریاں تک بھی لگائیں اور ان دونوں کو بہال کیا تاکہ یہ لوگ چپ رہے اور ہندوستان کے ساتھ رہیں وہ لیدہ بات ہے کہ وہاں کے کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے دوسرا ٹکڑا بچا ہمارا ہم کشمیریوں کا ہم نے خود سے یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا ہوگا پاکستان کے ساتھ ہی مرنا ہوگا اور ہم اب بھی پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پاکستانی رہیں گے مگر ایک طرف ہندوستان اپنی آبادی کے لیے اپنے کشمیر کے اس ٹکڑے میں بہت سارے کام کروا کر وہاں پر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاکستان کا جو ٹکڑا ہے آزاد کشمیر کا جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا نام ہے آزاد کشمیر یہاں کی آبادی تقریباً پینتالیس لاکھ رکبہ چار ہزار مربع مل اور یہاں کے لوگوں کی حالات یہ ہیں کہ نوکری کے لیے یہاں پر ملازمت کے لیے بیرونی ملک یا دیگر شہروں میں جانا پڑتے ہیں ریلوے لائن یہاں پر کوئی نہیں ائرپورٹ یہاں پر کوئی نہیں سنت یہاں پر کوئی نہیں میٹرو یہاں پر کوئی نہیں یہاں پر موٹروے کی کوئی ناموں نشان نہیں گیس لائن یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے یہاں کی سڑکیں بہت ہی بیکار اور خستہ حال صرف وہ صرف گدوں کے چلنے کے لیے نالوں پر پل نہیں ہے تو یہاں کی عوام احتجاج نہ کرے تو کیا کرے یہاں پر سب سے بڑا احتجاج بجلی کے اوپر اور سرکاری وزیروں کی ان کے مرات کے اوپر ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے فضول مرات ہمارے ٹیکسوں سے نہ لیں اور یہاں پر آٹے کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے کہ آٹا ہمیں گلگت بلتستان کے طرح دیا جائے اور وہاں پر سب سے ڈیڈی جائے اب یہاں پر بجلی کی اگر بات کی جائے ازاد کشمیر کے اندر تو تقریباً یہاں پر جو بجلی کی پیداوار ہے اور ضرورت صرف صرف تین سو میگا وارٹ ہے اب باقی جو بجلی بجتی ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں سپلائی کی جاتی ہے وہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں پاکستان کو دی جائے نہ دی جائے وہ ہمارا اپنا ہی پاکستان ہے مگر بات یہ ہے ہمیں ہماری بجلی اگر باہر جائے گی اور ہمیں یہاں پر دگنا بل دیے جائیں گے تو یہ نانصافی ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے یہ احتجاج ہیں باقی آپ اگر یہاں پر رینجرز کو بلا کر پنجاب پولیس کو بلا کر آپ کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کریں گے ڈرانے کی کوشش کریں گے آواز بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی کیونکہ کشمیری یہاں پر دن رات ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں پر آئے روز گولیوں اور بھوموں کی آوازیں سن کر اب وہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں جو ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہ سکتا ہے تو وہ آپ کے ویگوڈالوں سے یا رینجر سے ڈرنے والے نہیں وہ ہمارے بائی ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں لوگوں کی املاک کو نقصان پچانے والوں کو آپ ان سے نپٹیں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گستیں کوشش کریں اگر آپ اس طرح کریں گے تو تمام راستے کشمیر کے بند کرنا اچھی طرح سے کشمیریوں کا آتے ہیں تو کوئی یہاں سے نہ نکل سکے گا تو نہ یہاں پر انٹر ہو سکے گا اس لئے ہمیں ہمارے مطالبات کی طرف غور کریں ہم کشمیری آپ کے ساتھ اگر شروع سے کھڑے ہیں اور آخر تک کھڑے رہیں گے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے مطالبات کو مانا جائے اگر آپ مطالبات نہیں مانیں گے تو یہ سٹرائی کی طرح جاری رہے گی کشمیری عوام اب جاگ چکی ہے اب پیچھے ہٹنا مشکلی نہیں ناممکن ہوگا